آگے پڑھتے ہوئے کچھ اور بڑی خبروں کا روک کر لیتے ہیں سب سے بڑا بھیٹ جو ابھی ہے وہ موسم کو لے کر ہے نوائیڈا غازیباد میں بھی بارش ہے ڈلی انسی آر میں موسم سوہانہ ہو گیا ہے اس بارش کے بعد میں لیکن جیسے بارش ہونا شروع ہوئی ہے اور بارش کے بعد میں جیسے ہی ٹرافک جام کی سمسیا ہوگی یہ پریشانی لوگوں کو کئی گھنٹے تک سڑک پر کھڑا کر سکتی ہے ڈلی انسی آر کے علیہ الگ ہسطوں میں بارش کی خبر نوائیڈا میں بارش غازیباد میں بارش فرید آباد میں بارش گروہ رام میں بارش ڈلی میں بارش ہو رہی ہے ایک بار پھر سے جما جم بارش پچھلے کچھ دیر سے لگاتار ڈلی انسی آر کے علیہ الگ حصوں میں بارش ہو رہی ہے بڑا اپ ڈیٹ اس وقت کا ایک بار پھر سے دلی انسی آر میں موسم بدلہ ہے حالانکہ بادل پہلے ہی چھائے ہوئے تھے بارش کی سمبھاونا بنی ہوئی تھی بارش کے بعد ایک بار پھر سے بدل گیا ہے موسم موسم سہانہ ضرور ہوا ہے لیکن یہ سہانہ موسم کیا آپ کے لیے راحت ہی لے کر آئے گا یہ سوال بڑا اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ پچھلی بارش میں ہم نے دیکھا تھا دلی میں نہ صرف جلجماف کی دکت بلکہ گھنٹوں ٹرافک میں فسے ہوئے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا حالانکہ ابھی تک ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی دوپہر کے ساڑھے بارہ کے قریب آس پاس کا وقت ہے اور ایسے میں پی کار نہیں ہے پی کار یا پھر صبح کے کچھ گھنٹے یا شام کے کچھ گھنٹے جب آفیس اور باقی کاموں سے لوگ آتے جاتے ہیں سرکوں پر زیادہ بھیڑ رہتی ہے لیکن یہ جو ایسا وقت ہے دوپہر کا اس میں بھیڑ کمپیرٹیبلی اتنی سڑک پر نہیں ہوتی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس پریشانی سے لوگوں کو ہو سکتا ہے ابھی دوچارڈ نہ ہونا پڑے ایسے میں نویڈا بارش میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے نویڈا، غازیباد، ڈلی، گروگرام، فرید آباد ارگ ارگ حصوں میں بارش ہو رہی ہے اور اس بارش کے بعد ابھی تو جو شروعاتی جانکاری ہے موسم سوہانا ہوا ہے تاپمان لڑکا ہے اور لوگ اس بارش کو انجوائی کر رہے ہیں لطف اٹھا رہے ہیں لیکن اگر یہ بارش ایسے ہی ہوتی رہی تو جگہ جگہ پانی بھی بھر جائے گا سمسیاں لوگوں کے سامنے آئیں گی اور اب سے قریب قریب چار سے پانچ گھنٹے بعد پی کار بھی شروع ہو جائے گا جس میں ڈلی انسی آر کی سڑکوں پر ٹرافک بہت زیادہ رہتا ہے ایسے میں ایک ٹرافک پریشانی کھڑی کر سکتا ہے پریشانی بڑھا سکتا ہے ابھی کا جو اپ ڈیٹ ہے جھما جم بارش ہو رہی ہے تو اس بارش کو ابھی دلی انسی آر کے لوگ انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کاش کی ویکنڈ ہوتا اور تب یہ بارش ہوتی تو شاید یہ جو آنند ہے یہ اور زیادہ دھوگنا ہو جاتا بدلتے موسم کا لیکن ابھی چونکہ آج ٹیوز جے ہے منگلوار ہے اور لوگ اپنے کام پر جا رہے ہیں یا کام پر پہنچ چکے ہیں اسی لئے لوگوں کو چنتا ہو گئی ہے کہ کہیں یہ بارش پھر سے آفت کی بارش تو ثابت نہیں ہوگی کئی علاقوں میں پچھلے کچھ دیر سے بارش ہو رہی ہے ڈلی نوائڈا میں بارش کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پریداباد گروگرام میں بھی بارش ایسی ہی بنی ہوئی ہے ایسے میں جگہ جگہ بارش کے بعد لوگوں کی پریشانی بھی پڑھ سکتی ہے ایسی پوری پوری سمبھاونہ ہے پارا ضرور لڑکا ہے ایسا پھوڑی سی بارش کے بعد ہی حالانکہ جب پہلی بارش ہوئی ہے ڈلی نسی آر میں اس کے بعد سے ہی ٹیمپوریچر میں فرق دیکھا گیا ہے اب گرمی اتنی نہیں جلا رہی ہے اتنی بھیشن نہیں ہے جتنی پچھلے دنوں ہم سب نے جھیلی تھی بڑھتا ہوا ٹیمپوریچر لوگوں کو پریشان کیے ہوئے تھا بارش کا انتظار لوگ بہت بے سبری سے کر رہے تھے اب جب مونسون دستک دے چکا ہے پہلی بارش میں لیکن حال بے حال ڈلی نسی آر کا ہوا ایسے میں دوسری اس بارش سے لوگ یہ امید لگا رہے ہیں کہ کم سے کم پریشانی اتنی نہ ہو شاید پرشاہ سندھ کی طرف سے کچھ قدم اٹھائے جا چکے ہوں ڈلی نوائڈا دونوں ہی جگہ بارش ہوئی اور بارش کے بعد ہوا ہے موسم سوہانا بڑی خبر اس وقت کی ڈلی نوائڈا سے جہاں پر بارش جھما جم ہو رہی ہے ڈلی نسی آر کے کئی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے ایسے میں اس بارش کے بعد تاپمان لڑکا ہے موسم میں تھنڈا کائی ہے لوگوں نے گرمی سے راہت ضرور محسوس کی ہے لیکن یہ بارش سردرد لوگوں کا بڑھا سکتی ہے اگر شام تک ہی بارش ایسے رہتی ہے کئی علاقوں میں تیز بارش ابھی بھی دیکھی جا سکتی ہے بڑی خبر دلی نسی آر میں جو بادل چھائی ہوئے تھے وہ بادل اب برسے ہیں بارش جھما جم ہو رہی ہے جو لوگ ابھی بھی ٹرافک میں بھسے ہوئے ہیں جو یعنی کی آفیس جانے کی تیاری میں ہیں انہیں ابھی اتنا ٹرافک نہیں مل رہا ہے کئی لوگ ایسے بھی دیکھیں جو راستے میں انجوائ کرتے ہوئے اس موسم میں نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں اس بارش میں لوگ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جو ان کی ڈسٹینی ہے جہاں ان کا گنتبہ اسطل ہے وہاں جو پہنچنا ہے انہیں وہ جل سے جل پہنچ جائیں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے کچھ دیر میں بارش کی وجہ سے ٹرافک بہت زیادہ بڑھتا رہے اور پھر پریشانی لوگوں کے سامنے آئے کنیکا کھٹیار زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ جڑ گئی ہے اس قبر پر ہمارے ساتھ میں کنیکا ڈلی انسیاد میں بارش تو ہوئی ہے لیکن لوگوں کو ڈر ہے کہ کہیں پچھلی بار کی طرح مصیبت نہ جھلنے پڑے ابھی کا اپ ڈیٹ کیا دیکھیں بلکل صاف طور پر ڈلی میں بارش جو ہے وہ لگاتار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے حالانکہ آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے بہت تیز بارش یہاں پر ہو رہی تھی لیکن آپ کہیں نہ کہیں بارش جو ہے تھم گئی ہے ہلکی ہو گئی ہے لیکن بلکل بارش تو ہو رہی ہے لیکن سمسیہ وہی ہے کہ جس طرح سے پچھلے کچھ دن پہلے جب بارش ہوئی تو دریننگ سسٹم بلوک ہونے کی وجہ سے ڈلی میں جل بھراف کی اسی تھی جو ہے وہ بن گئی تھی اور تمام علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے لوگوں کو تنکٹ کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو آنے جانے میں سمسیہ ہوئی گھروں کے بھار پانی بھرا ہوا تھا گھروں کے بھیتر پانی بھرا ہوا تھا اور تمام ایسے علاقے ہیں جہاں پر جل بھراف کی قارن جو ہے آم لوگوں کو سمسیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں ڈلی میں نہیں بلکہ ڈلی کے تمام جو آس پاس کے راجے ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو پنستیتیا وہی کی وہی بنی ہوئی ہے بارش تو ہو رہی ہے لیکن ڈریننگ سسٹم کلیننگ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ڈلی کے لوگوں کو بار بار اس سمسیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ کانگریس مکھیالے کی تصویریں ہیں یہاں پر بھی کئی نہ کئی دیکھیں بارش ہو رہی ہے حالانکہ آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پر بھی پانی بھرا ہوا تھا اب جو ہے پانی کم ہو گیا ہے لیکن کیول ایک ایسا علاقہ نہیں ہے سڑکی نہیں ہے ہم نے پچھلی بار دکھایا تھا کہ کسرحہ سے جتنے بھی سانسد ہیں ان کے گھروں کے بیتر بھی پانی بڑا ہوا تھا تو کئی نہ کئی بارش کے قرارن بلکل یہ سمبھاویت ہے یہ بلکل نشید طور پر بات ہے کہ لوگوں کو بارش کے قرارن جو ہے تمام سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب لوگ اپنے گھروں بار سے نکل کر جو ہے تمام کامکاج کے لئے باہر نکلتے ہیں دفتر جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سمسیہ جو ہے وہ دلی میں لگاتار بڑھتی ہوئی دیکھنے کو ملتے ہیں ہر بارش میں یہ سمسیہ جو ہے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے draining system blockage کی وجہ سے ایک بڑی سمسیہ جو ہے وہ دلی میں جل بھراف کی جو ہے وہ آم جنتہ کو سفر کرنی پڑتی ہے آم جنتہ پریشانی اس وقت جھیل رہی ہے بارش سے ایک طرف تو موسم سوہانا ہوا دوسری طرف بارش سے جو پانی بھر جاتا ہے جو پورے جو پریشانی آ جاتی ہے اس سے لوگ پہلے ہی گھبرائے ہوئے ہیں مہین رماہی میرے ساتھ نویڈا سے جڑ گئے ہیں مہین رماہی ابھی بارش شروع ہی ہوئی ہے ایسا ہوتا ہے نا بارش ہوتی ہے موسم سوہانا ہوتا ہے لوگ انجوائی کرتے ہیں اس ویدر کو لیکن پچھلی بار کی بارش اس نے اتنا ڈرہ دیا ہے ڈلی انسی آر کے لوگوں کو کہ لوگوں کو ابھی سے فکر ہو گئی ہے کہ اب سے چار گھنٹے پانچ گھنٹے بعد جب پی کار ہوگا تو وہ گھنٹوں کا ٹرافک تو نہیں ہو جائے گا انتظام کچھ بدلے کیا بلکل دیکھیں کیونکہ اس طرقے سے پورے دیش میں بارش ہو رہی ہے اور بارش سے کئی نہ کئی لوگ کاری پریشانی در آ رہے ہیں وہیں دوسری طرف نویڈا کی بات کرتا پسلے ایک سفتا سے بادل ضرور لگ رہے تھے بہسم ضرور بن رہا تھا مگر بارش نہیں ہو جی جس سے کارن چاہم ستی اس سے لوگ کافی پریشانی در آ رہے تھے مگر آتے 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 ہیں باگر بارش در آ رہے ہیں پورتار بارش کی کئی نہ کئی جو نویڈا تھا بہسم ہے وہ کافی بھسنط یہ تصویرے میں آپ کی ذہنہ کا دیکھیں مرکتی کار یہ تصویریں دیکھیں کس طریقے سے نویڈا سے جو صبح صحیح باریس ہو رہی ہے اس کا یہ عالم ہے کہ جو ٹیمپریچر بلکل ڈاؤن ہو چکا ہے اور تصویریں بلکل بدل گئے کیونکہ پچھلے ایک سفتہ سے لگاتار امس کے قارن جو نویڈا کے لوگ تھے جو نویڈا گریٹر نویڈا کے لوگ تھے کافی پریسان نظر آ رہے تھے کیونکہ بارور بادل تو لگ رہے تھے مگر جو باریس ہو رہی تھی وہ نام نہیں لے رہی تھی مگر لگاتار جو باریس ہو رہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں جو لوگ ہے کافی کچھ نظر آ رہے ہیں کیونکہ امس سے اب ان کو رہت ملی ہے موہسم کا موہسم کا انجدار کر رہے تھے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساون سے پہلے کا یہ پہلا برسات ہے جس کو لوگ بہت زیادہ ایک طریقے سے اسپچول کی طور پر لے رہے ہیں اور صبح سے ہی لگاتار نویڈا کے تمام علاقوں میں جو اوردار باریس ہو رہی ہے اور باریس رکھلے کا نام نہیں لے رہی ہے ایک طریقے سے آپ یہ مان سکتے ہیں کہ جو مونسون نے وہ دستک دے دی ہیں ایک سپتہ سے لوگ کو اس کا انتجار کر رہے تھے کہ کب باریس ہوگی کب لوگوں کو گرمی سے اور جو امس بھری گرمی سے رہا تھے تو اب کہیں نہ کہیں جو لوگ ہیں وہ باریس کو اس طریقے سے انجوائی کر رہے ہیں اور ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ جب باریس بہت زیادہ ہوگی تو جو پسلے ہفتہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس لیے سے نویڑا کے تمام علاقوں میں باریس کے قارن تمام روڑوں کا پانی بھر گیا تھا مگر ابھی ایسی کوئی تصویر نویڑا میں نکل کر نہیں آئی ہے ابھی اس لیے بھی مہیند وہ تصویر نہیں ہے سامنے کیونکہ دوپہر کا وقت ہے ابھی بارہ بچکہ چالیس منٹ ہو گئے ہیں ایسے میں یہ پی کار نہیں ہے ہو سکتا ہے شام تک یہ پریشانی ہو جائے لوگ تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جل سے جل جہاں انہیں پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائیں شام کی ٹرافک سے وہ بچ جائیں آدیتے میرے ساتھ ڈلی سے جھوڑے ہوئے ہیں آدیتے ڈلی میں آپ کونسی جگہ سے ہیں ڈلی جو پہلی بارش میں ڈوبی ہوئے نظر آئی تھی سڑکے سہلاب بن چکی تھی نکاسی کا انتظام تھا نہیں ڈلی سرکار کہہ رہی تھی انتظام ہمارے پورے ہیں آج کی تصویریں کیا ہیں موسم بیبھاگ کا انمان کیا ہے جی میں آپ کو بڑھتا ہوں کہ جسرے کے سوادے کیے جا رہے ہیں برسات آنے کے پاس ہم نے دیکھتی ڈلی پوری ڈوبی کی ابھی اس چیزی کیا ہے میں وہ دکھانا چاہتا ہوں میں موجود ہوں آئی ٹیو کے پاس میں اور آئی ٹیو میں میں آپ کو تصویریں دکھاؤں کہ اس طریقے سے آپ بھی یہ دیکھیں گے کہ یہ آئی ٹیو کے پاس کیسی کی ہے یہ پانی یہاں سے کوئی بائک والا نہیں گزر رہا ہے کیونکہ اس کے پورے جو پہیے ہیں وہ دوب جائیں گا اور گاری ہو سکتا ہے یہ بند ہو جائے اور یہ آپ دیکھیں گے لوگ جو اس طریقے سے مشکلوں سے آگے جا رہے ہیں اب یہ پورا جو راستہ پورا آپ دیکھیں گے پورا ای ٹیو بریج جو ہے ڈلی سے نوڈا کو کنیک کرتا ہے اور جو یمنا نزی کو اختی وہ مالا یہ راستہ ہے اور یہ دیکھیں گے اس طریقے سے پورا جو ٹیو بریج ہے وہ جام ہے اور پانی جل بھراو کسی تھی ہمارے مہیندر سب بھائی ساتھی ہمارے رکار کی پانی اس طریقے تب ہی نہیں ہے لیکن دلی کی کیا سٹی تھی وہ میں رکانہ سے جاتا ہوں یہ دیکھیں ایک گھنٹے کی باریش ہوئی ہے اور ایک گھنٹے میں جو پورا سڑک ہے وہ سڑک جو ہے وہ ٹیو بریج میں جام ہے جل بھراو کی سٹی تھی آوی زودپن ہو گئی ہے ایک گھنٹے سے لگاتا بہت ہی بھیدر بازیس ہو رہی ہے ابھی بھی بازیس ہونے کا کم ہونے کا اندازہ نہیں ہے ماؤسن دباغ نے پہلے ہی اندازہ لگایا تھا کہ اگلے چارس پر دنوں تک بھائنکر بازیس ہو سکتی ہے جس کا ہم نے آج پراروخ دلی انسیار میں دیکھا ہے چاہی ساتھ ہے اور ائر کالٹی انکی آر میں دو سو دائسوں گئر کالٹی انکی آر میں وہ ابھی موجود ہے 50 اور شایخ پہنچ گیا ہے کہیں کہیں جو ہوا ہے وہ جو نو سوست ہے جو ہوا ہے وہ ٹھیک جو ہوا ہے لیکن وہ ہوا ٹھیک ہوا ہے ہوا لوگ بھلے ہی سوست لیں گے لیکن دلی کے سڑکوں پر جس طرقے سے جل بھارا ہوں کسی تیوزپن ہوئی ہے اور جتنی لوگوں کی دککت ہوئی ہے آپ نے سب سے زیادہ دکھے تو دو پہیا واہن ہے ان کو یہ ہوئی ہے آپ دیکھیں گے کہ دو پہیا واہن جو چلانے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ پریشان ہے کیونکہ اچانک سا بارس ہوئی ہے صبح سے بادل سے جرور آئے ہوئے تھے لیکن اس طرح کی کسی تیج ہو جائے گی لیکن لوگ جب نکلیں بارس ہونے لگیں اور ابھی یہ کسی تیج ہے کہ نویڈا دلی میں پورے سڑکوں پر ترہیس ہزا ہوا ہے جل بھاراو کسی تیج ہوتپن ہو جائے ابھی صرف پانی بھڑنا شروع ہوا ہے ابھی بارش پچھلے کچھ ٹائم سے ہو رہی ہے اور ایسے میں موسم ضرور سوہانا ہو گیا لیکن اب لوگ دلی انسی آر میں دعا کریں موسم سوہانا ہے تو موڈ بھی اچھا بنا رہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ٹرافک میں پھس جائے یا پھر جل بھراو میں ان کی گاڑیاں خراب ہو جائے یا پھر جہاں تاہاں جو گڑے ہیں ان کی وجہ سے حادثوں کا شکار ہو جائیں وہ کہہ رہے ہیں بارش نے موسم اچھا کر دیا ہے موسم ایسا ہی بنا رہے بس یہی امید وہ پرشاسن سے لگائے ہوئے ہیں آپ تینوں میرے ساتھ رہیے گا آگے پھر سے آپ کا رکھ کروں گی فلال آگے بڑھتے ہوئے اتراخند کا رکھ کر لیتے ہیں